موسیقی زلا پریشت کا الیکشن ہے تو اس میں حصہ لیجئے اسمبلی کا الیکشن ہے تو اس میں حصہ لیجئے اور اپنی آواز کو اپنی ایوان اسمبلی میں پہنچائیے پارلیمنٹ کا الیکشن کیوں نہ ہو اس میں حصہ لو اور اپنی آواز کو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت میں پہنچاؤ منلس نے یہ بات آج سے ساٹھ سال پہلے کیوں کہی کیونکہ منلس یہ جانتی تھی کہ جب تک آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے جب تک آپ اپنے اوٹوں سے متحد ہو کر اپنے امیدوار کو کامیاب نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں کیے جائیں گے مسائل تو سب کو معلوم ہمارے کیا ہے مگر مسائل کیسے حل کرنا وہ کوئی حل کرنا نہیں جانتا اور اگر جانتا بھی ہے تو حل نہیں کرتا منلس اتحاد المسلمین نے جب آج سے ساٹھ سال پہلے اپنے انتخابی سفر کا آغاز کیا میرے نوجوان ساتھیوں ہمارے جماعت کے بزرگوں کے عظم اور ہنسلے کو دیکھو کہ اس وقت منلس کے جلسوں میں لوگ آتے ہی نہیں تھے بلکہ کوئی رہتا بھی نہیں تھا جلسوں میں الحمدللہ جس طرح آج مالے گاؤں میں ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں شرکت کر کے آپ اپنے اتحاد کا ثبوت بھی دے رہے ہیں اپنی منلس سے وابستگی کا ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں میں آپ کو وارک بات دیتا ہوں مگر ساتھی ساتھ میں آپ کوئی بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ساٹھ سال پہلے منلس کے جلسوں میں ہیدر آباد میں لوگ نہیں آتے تھے اور حد تو یہ تھی کہ جلسے کے لاؤڈی سپیکر کا الیکسٹی کا برخی کا کنیکشن دینے لوگ تیار نہیں تھے اس وقت منلس کے ذمہ دار بغیر لاؤڈی سپیکر کے تخریل کرتے تھے یہ جماعت نے ان تمام نشیب و خراس کو دیکھا اور منلس اتحاد المسلمین کے خائدین وہ جیل کی ثوبتیں برداشت کرنا پڑا مرہوم خائد عبدالواحد اویسی کو گیارہ مہینے جیل میں ڈال دیا گیا جب عبدالواحد اویسی نے منلس اتحاد المسلمین کہیا کیا میں ان تمام بڑے بڑے خائدین کا نام لینا نہیں چاہتا نہ ہی ان تنظیموں کا نام لینا چاہتا ہوں جنہوں نے منلس پر تنقید کی تھی کہ دیکھو یہ آزاد ہندوستان میں ایک سیاسی جماعت کی شروعات کر رہے ہیں جس کا نام منلس اتحاد المسلمین ہے مگر میں آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جن ذمہ داروں نے ہندوستان کی آزادی کے بعد لکنوں کے رفاع عام کلب میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ اب اندوستان کی سیاست میں مسلمان حصہ نہیں لے گا وہ کانگریس پر بھروسہ کرے گا کہ وہ کانگریس مسلمانوں کو ان کے آئینی حقوق کو دلائے گی ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائے گی ان کو علم سے آرازتہ کرے گی ان کے محل جات میں ترقیہ کی کام کرائے گی میری شکایت ان ذمہ داروں سے ہے جنہوں نے رفاع عام کلب میں فیصلہ لیا اور تمام چیزوں کے ذمہ داری سے اپنے آپ کو سب دو کوش ہو گئے لکنوں کے رفاع عام میں ایک فیصلہ ہوا تو حیدر آباد کی سرزمین پر ایک فیصلہ ہوا جس میں وہاں پر چند لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم سیاست میں استالیں گے ہم اپنے نوجوانوں کے مستقبل کا فیصلہ صرف کانگریس کو نہیں کرنے دیں گے ہم الیکشن میں سالیں گے ہم کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا بینک کی اکاؤنٹ بن کر دیے گئے پینے کا پانی تک بن کر دیا گیا تھا میرے بھائی اس جماعت نے خاک اور خون کے دریاؤں کا سفر کیا جیلوں کی صحبتیں برداشت کی اس جماعت کے ساٹھ سالہ سفر میں ایسے کئی منجلسی ہمارے غیون ساتھیوں نے اپنی جانوں کو خربان کیا پولیس کی لاتھیاں کھائیں اپنے جسموں کے اوپر پولیس کی لاتھیاں کھائیں میں خود تمہارے سام میں کھڑا ہوں جس کو آج تم عصد الدین اویسی کے نام سے جانتے ہو میں نے بھی جیل کی صحبتیں برداشت کی مجھ پر بھی پولیس کی لاتھیاں برسائیں گئیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ سر سے لے کر تلوے تک کوئی ایسا جسم کا میرا حصہ باقی نہیں تھا جہاں پر پولیس نے مجھے نہیں مارا میرے سر پر اٹھارہ ٹاکے لگے تھے اور جب میں خون سے لہو لہان ہو کر اپنے مرہوم والد سے ملاقات کیا تو میرے والد نے مجھے اپنے کلیجے سے سینے سے نہیں لگایا بلکہ صرف یہ کہا کہ کل حیدر آباد میں کوئی بند نہیں منائے گا اور تم کل صبح اٹھ کر دوا کانے سے گھر کو آ جانا میرے بھائی سوچو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی انسان ہوں میرے دل میں بھی غصہ تھا کہ پولیس نے بلا وجہ مجھے مارا اس لیے مجھے پولیس نے مارا تھا کہ بی جے پی کا ایک جلوس گیا تھا ایک مذہبی جلوس گیا تھا اور راستے میں انہوں نے دکانوں کے اوپر پترم بازی کی کسی محلے میں گھس کر ہمارے گھروں میں توڑ پوڑ کی عورتوں کو مارا تھا میں وہاں پر پہنچا ان چیزوں کا مائنہ کیا اور پولیس نے کہا کہ آپ کو گرفتار کرتے ہیں میں نے کہا حاضر ہوں اس کے بعد مجھے مارا پیٹا گیا میں آج بھی جانتا ہوں وہ پتر گٹی کے اس مقام پر جہاں پر ایک دامودر اور سڑی واس نامی سپیشل ٹاس فورس کے ایک بڑے ہودے دار نے اپنے لائسنسی والور سے مجھ پر گولی چلائی اور کہا کہ یہ مرے گا نہیں اس پر گولی چلا دی دس چھے سات فیٹ کے فاصلے سے گولی چلائی میں کلمہ بھی پڑ نہیں سکا گولی چل گئی اللہ نے میری جان بچا دی ایسے کئی واقعاتیں ہمارے مرہوم غوث میرا بچپنا ان کی گود میں گزرا ان کو لاتھیوں سے مار مار کر شہید کر دیا گیا ایسے بے شمار ہیرو ہیں اور انہی کی خربانیوں کی وجہ سے منلس یہاں تک پہنچی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ سفر آسان نہیں ہے اور میں اس سفر میں مساب اور مشکلات کا سامنا کر چکا ہوں اور کرنے تیار ہوں میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں اس عظیم جماعت کے اس عظیم سپائیوں کا تاریخ میرے سامنے ہے جو مجھے حوصلہ دیتی ہے جو مجھے حمد دیتی ہے کہ لڑو آگے بڑو زندگی میں صرف کا زندگی کا نام صرف کامیابی نہیں ہے زندگی کا نام جد و جہد ہے یاد رکھو زندگی کا نام صرف کامیابی نہیں ہے زندگی کا نام اقلاص ہے زندگی کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا بلکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا جینہ بھی زندگی ہے مسلمان کا موت بھی زندگی ہے مسلمان کا عروج بھی زندگی ہے مسلمان کا زوال بھی اس پر زندگی دیتا ہے اور یہ کام منلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے انیس سو ساٹھ میں پہلا بلی الیکشن منلس نے رڑا ہمارے کارپوریٹر سولہ کارپوریٹر جیتے منلس پر فرخہ پرستی کا الزام لگاتی ہے سولہ میں سے تین دلیت کارپوریٹر منلس کے کامیاب ہوئے کانگریس کے ہوش و آواز اڑ گئے کانگریس نے رات و رات حیدر آباد سکندر آباد کو ملا دیا تاکہ منلس کا میر نہ بنے ہم محنت کرتے گئے جس تجو کرتے گئے انیس سو سکھ دو سال کے بعد سکسٹی ٹو میں مرہوم خواہد سالہر امیلت ایمیلے بنے سالہر اکیلے ایمیلے تھے اندرہ پردیش کی اہمانی اسمبلی میں لڑتے تھے حقوق کے لیے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ منلس نے ایک آئی ٹی آئی کو قائم کیا انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیوٹ کو قائم کیا منلس لڑتی رہی جدو جہد کرتی رہی منلس کی نمائندگی پر اندرہ پردیش میں اخلیتی کمیشن بنا اردو اکیڈیمی بنی اخلیتی فائنانس کارپریشن بنایا گیا منلس کی نمائندگی پر اردو کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش منلس آج بھی کر رہی ہے پھر ایک وقت آیا منلس کی تاریخ میں جب انڈی رامہ راؤ چیف منسٹر کی گدی سے ہٹا دیئے گئے اس وقت بھاسکر راؤ کو چیف منسٹر بنا اس نے کہا کہ منلس کی تاہید کرو منلس کے پاس پانچ ہمیلے تھے مرہوم صدر ناڈلہ بھاسکر راؤ سے مناخات کرنے گئے میں اس میٹنگ میں تھا میرا بچپنا تھا یہ نائنٹین ایٹی فور کی بات کر رہا ہوں سالار نے ناڈلہ بھاسکر راؤ سے کہا کہ مجھے ایک کاغس کا ٹکڑا دے دو تم تو ناڈلہ بھاسکر راؤ نے کہا یہ بریف کیس ہے یہ لے لو سالار نے کہا مجھے بریف کیس نہیں چاہیے مجھے کاغس کا ٹکڑا دے دو بھاسکر راؤ نے کہا ایسی صاحب میں آپ کو اس زمانے میں پانچیں ملے تھے اتنی معلوم اس بریف کیس میں شاید بیس پچیس لاکھ ہوں گے سالار نے کہا نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے کاغس کا ٹکڑا دے دو بھاسکر راؤ نے پوچھا چیف فنسٹر تھا کیا چاہیے آپ کو تو سالار نے کہا مجھے اس کاغس پر لکھ کر دے دو کہ میں مسلمانوں کے لیے ایک دستور کی دفعہ تیس کے تحت ایک انجنیرنگ اور میڈیکل کالیج خائم کرنا چاہتا ہوں مانڈلہ بھاسکر راؤ نے کہا اوہ اسی صاحب میں کاغس کا ٹکڑا پوچھ رہے میں آپ کتنے کاغس دینے تیار سالار نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے ہاتھ کا مہل ہے دکھن میں ہماری تاریخ رہی ہم نے بہت چیزوں کو دیکھ لیا مجھے میں اپنے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے تعلیم دلانا چاہتا ہوں کہا میڈیکل کالیج کیوں لینا چاہوگے تو سالار نے کہا کہ بھاسکر راؤ تم نہیں جانتے میں نے زندگی میں کئی فسادات دیکھے میں اپنے بچوں کے لیے میڈیکل کالیج اس لیے کھولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے علم حاصل کرے طاقتور بنے حالات کا مقابلہ کرے اور جب دواقانہ کھلے گا تو سالار کے الفاظ میرے ذہن میں آج بھی ہیں کہ سالار نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب فسادات ہوتی ہیں پولیس کی گولیوں پر صرف ہمارا نام ہوتا ہے جن کی ظالماؤں کے چاہخوں پر ہمارا نام ہوتا ہے جب ہم پولیس کی گولی کھاتے ہیں ہمارے جسم سے خون بیٹا ہے یا ہمارے جسم پر چاہخوں تلواروں سے حملہ ہوتا ہے ہمارے بچے گورنمنٹ کے دواقانوں میں کھڑکتے ہیں ان کا علاج نہیں ہوتا میں ان بچوں کے لیے ایک ہاسپٹل کھولنا چاہوں لوگوں نے کہا وہ اسی صاحب کیا کہہ رہے سالار نے کہا میں کھولوں گا ایک کاغس کے ٹکڑے کو حاصل کیا اور میڈیکل انجننگ کالیج کو مروم خائد نے کھولا اس وقت خیدر آباد کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ہس رہے تھے بڑے بڑے خاندان کے لوگ تھے جن کو زام تھا اپنی خاندان اپنی نسل اپنی نسل پر وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ایک صلاح الدین یہ میڈیکل کالیج کھولے گا آئے گا کہ آج تم بڑے بڑے نوابی خاندانوں کے لوگ ہو تم کل آ کر اپنی اولاد کا ایڈمیشن اس میں کرا ہوگی ہم نے میڈیکل انجنگ کالیج کھولا ہر حکومت آتی کانگریز کی اس کا پرمیشن کینسل کرتی سالہ ارپورٹ پہ جاتے لڑتے جیتے میرے بھائی یہ چیزوں کو ہم نے حاصل کیا آج منلس اتحاد المسلمین ایک خدمت کا ریکارڈ رکھتی ہے ہم صرف سیاست سیاست نہیں کرتے ہم سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو غریبوں کو مظلوموں کو مسلمانوں کو دلیتوں کو ان کا حق حاصل ہو یاد رکھو اندوستان کی جمہوریت کی تلحقیقت ہی ہے کہ جب تک تم جمہوری انداز میں اپنی طاقت کا مظائرہ نہیں کرو گے کوئی تمہارا کام نہیں کرتا اگر آپ متحد ہوں گے تو اپنی طاقت کا مظائرہ کریں گے منلس نے تمام ادارے مہاں پر خائم کیے بینک قائم کیا میڈیکل انجنئرنگ ایم بی اے ایم سی اے کا کالیجز سکول آف نرسنگ فیزیو ترپی سکول آف آرکیٹیکچر یہ قائم کیا یہ کام ہم مہارا شکرہ میں بھی کرنا چاہتی ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور اگر زندگی نے وفا کی تو یاد رکھنا انشاءاللہ مالکہوں کے عوام ہم یہ کام کریں گے مہارا شکرہ میں انشاءاللہ شرط یہ ہے کہ آپ متحد رہے اس جماعت سے وابستہ رہیے اس جماعت کو آپ اوٹ ڈالیے اوٹ یہ سمجھ کر مت ڈالیے کہ سیاسی پارٹی ہے میرے بھائی اوٹ اس لیے ڈالو کیونکہ تم کو اگر اپنا مستقبل سوار نہ ہے نہ انصافیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو منلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے آج بھی ہمارے کارپریٹر ہیں حیدر آباد میں دوسری سب سے وڑی جماعت منلس اتحاد المسلمین ہے لوگ منلس پر فرقہ پرستی کا الزام لگاتی ہیں دیڑھ سو راکین بلدیاں میں پینتالیس منلس کی راکین بلدیاں ہیں ننیانوے پی آرس پارٹی کے بی جے پی کا صرف ایک ہے کانگریس کے صرف دو ہے اور شاید ٹی ڈی پی کے ایک یا دو ہے تو بی جے پی کو ہم نے اپنے آنگن میں اٹھے نہیں دیا اور لوگ جب باتیں کرتی ہیں تو نادانو تم سیاست نہیں جانتے ہم ہم نے بی جے پی کو ختم کر کر رکھ دیا تیلنگانہ میں دو ہزار چودہ میں پورے ملک میں دو ہزار چودہ کے پارلیمنٹ سیٹ میں چار پر راشتروادی اور دو پھر کانگریس کامیاب ہوئے میں نہیں لڑا بی جے پی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھنا اب کی بار ہم تیلنگانہ میں بھی جیت کر بتائیں گے ہم نے کہا تم نہیں جیتو گے انشاءاللہ ہم تمہارے توخان کو روکیں گے میں سلام کرتا ہوں سرزمین تیلنگانہ کے پاشور عوام کو کہ وہاں پر صرف ایک ہی سیٹ پر بی جے پی کی امپی کامیاب ہوئے اب ہیدر آباد میں بی جے پی کے صدر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہیدر آباد کی میں بی جے پی کے صدر صاحب سے سب اتنا ہی کہوں گا کہ جمہوریت ہے کوئی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے آپ خود لڑ لیجئے میرے خلاف میں تیار کیوں آپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں آپ آ جاؤ مقابلہ کر لیں گے ون ٹو ون سب کو اٹاؤ مگر میرے بھائی یہ میں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منیلز کے راکی نے بلدیہ کام کرتے ہیں رلتیاں بھی کرتے مانتا ہم روکتے ان کو ٹوکتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں ان کو سمجھاتے ان کی تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو عوام نے تم کو منتخب کیا تم کو کام کرنا پڑے گا میرے اور منلز اتحاد المسلمین اس بات کی ذمہ داری لیتی ہے کہ آپ ایک موقع ہم کو دی جیے آپ نے تیس پہنٹیل سال جنتہ دل کو موقع دیا پھر بیس سال تک آپ نے کانگریس کو اور نبی چل رہا ہے سلسلہ ان کو موقع دیا میرے بھائی آپ ہم کو موقع دی جیے ہیدر آباد میں تین سال تک ہمارا میر رہا جا کر معلوم کر سکتے کہ کس طرح کی طرف کیاتی کام وہاں پر انجام دی گئے ٹیمل نادو میں اگر غریبوں کو کھانے کی سکیم نکلی تو منلز نے ہیدر آباد میں شروع کی تھی پانچ روپے کا کھانا ہم نے آغاز کی ہیدر آباد میں غریب مزدور جو دن مر کام کرتا ہے منلز نے پانچ روپے کی کھانے کی سکیم کا آغاز کیا جس میں چامل ملتا ہے دال ملتی ہے سبزی ملتی ہے ایک دو پھو روٹی ملتی ہے لوگوں نے کہا یہ مزاق کر رہے میں نے کہا نہیں تم دیکھ نہ منلز شروع کر رہی ہے آج پورے ہدر آباد میں ایسے دوئی سو جگہوں پر پانچ روپے کا کھانا ملتا میرے بھائی یہ کام یہاں پر بھی کر سکتے مالے گاؤ میں اتنے بچے ہمارے پور لوم کی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اتنے بچے اصد الدین ہوئی سی آپ کو وعدہ کر رہا ہے آپ موقع دیجئے میں ذمہ داری لوں گا مالے گاؤں کی ترقی کے لئے انشاءاللہ ہوتا ہے یہاں پر سکول ہے مگر سکول میں جنور پھرتے ہے بچیوں کا سکول تو ہے مگر ٹیچر نہیں ہے بچیوں کا سکول تو ہے مگر ٹائلٹ نہیں ہے ہمارے بچیوں اسکول کے باہر جا کر کسی کے گھر میں بیت الخلا کو استعمال کرتی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ کے بار دیکھ سمجھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کرو آپ کے مالکاؤں میں آپ جانتے کہ پائنٹالیس فیصد جو اموات ہوتی ہے وہ ایسے بچوں کی ہوتی ہے جن کی عمر پان سال سے کم عمر ہوتی ہے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے میرے بھائی مالگاؤں میں نوود فیصد جو بچے مر جاتے ہیں ایک مہینے کے اندر مر جاتے ہیں غریبی کی وجہ سے اسپتال نہیں ہے یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے سالے چار سو کور کا آپ کا بجٹ ہے بلدی کا حیدر آباد کی بلدی کا تین ہزار یا پانچ ہزار کور کا بجٹ ہے ایک ایک پائی کا حساب ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہندوستان میں کرپشن رکنا بڑا مشکل کام بہت مشکل کام مگر آپ کو روکنا کا کام میرے بھائی یہ کام ہم یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر رات ہوئی تو ہماری خواتین انتظار کرتی ہے کہ کیسے سورج غروب ہو جائے تو میں لوٹا لے کر نکلی ہوں بتاؤ یہ کون کسی جگہ ہے میرے بھائی یہ ہندوستان کا حصہ ہے کیا کر رہے ہیں لوگ جن کو برسوں سے اقتدار ملا کہ ہماری عزت دار ماں اور بہن رات کے نیرے میں اٹھا لے کر نکلتی ہے گھر کی سکیم ہے کہا کسی کو نہیں معلوم میرے بھائی آپ ایک موقع دو منلس کو اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہے خیدراباد میں ہمارا میر تھا تو ہم نے وہاں پر ریورس آرسموسسس کا پلانٹ لگایا کہ صاف پانی بورویل سے نکالتے ایک آرو پلانٹ لگایا جس کی خیمت صرف سالے نو لاکھ ہوتی ہے آپ ایک روپیہ دالو اس میں گیارہ لیٹر بسندی کی طرح ساف پانی نکلتا وہ کامیہ پرم کر سکتے اور کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ ملی ستحاد المسلمین کے احتدار سنوا دیئے ہارو پلانٹ پورے مالے گاؤں میں لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے اسی فیصد ہمارے بچے بیمار ہونا ختم ہو جائیں گے صرف اگر صاف پانی ملے گا ایک روپیہ دال یہ گیارہ لیٹر صاف پانی لیجئے میں نے جب حیدر آباد میں سکیم کا آغاز کیا آج سے میرے قیال سے سات آٹھ سال پہلے تو مقامی ڈاکٹرز میرے پاس آیا آ کر کہا اسی صاحب آپ نے ہمارے پیٹ پر لات مار دی میں مسخر انداز میں کہا میں نے کہا کیوں کیا ہوا تو کہا آپ کے یہ پلانٹ لگانے سے ہمارے کلینک پر بچے جو بیمار ہو کر بڑی تعداد میں آتے تھے وہ کھانا کم ہو رہے یہ کام ہم کر سکتے میرے بھائی ہمارے میں ایک حوصلہ ہے ہمارے پاس ایک تجربہ ہے دوسروں کے پاس تجربہ ہے تو استثال کرنے کا تجربہ ہے کانگریس اور جنتہ دل کے پاس اگر پانچ سال میں جیسا کہ ہمارے صدر عبد المالک نے کہا کہ پانچ اہم کام ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ مالگاؤں کی عوام کو تیع کرنا ہے صحیح کہا عبد المالک نے عزبیت کی بات کی اتر پردیش کلیکشن کا نتیجہ آیا تو کیوں آیا اس کی کئی وجوہات ہیں اگر آج وہاں پر کامیابی مل گئی بی جے پی تو اس کی اہم وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو ہم لوگ صرف انساری سید پتھان کی بحث میں میں پاسی ہوں مگر میں بی جے پی کا ہوں اتر پردیش کے کولیوں نے کہا کہ ہاں میں کولی ہوں مگر میں بی جے پی کا ہوں اس نے کی کہا ہماری ذات کی ہے مگر ہم بی جے پی کے اور ہم نے کیا کہ میں سید ہوں میں سادا ہوں میں پتھان ہوں میں انساری ہوں میں شیخ ہوں میں فلا ہوں میں فلا ہوں تباہ ہو گئے بربا ہو گئے وہ ہزاروں خانوں میں وہ بٹے ہوئے ہیں مگر کہا کہ نہیں موڈی ہمارا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں مگر ہم خانوں میں بٹے رہیں گے یہی بربادی ہوئی میرے بھائی یہی بربادی ہوئی یہی بربادی ہے اور جو قوم خانوں میں بٹ جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی یاد رکھو یقین پہچان کے لئے ضروری ہے کہ میں کون ہوں میری پہچان ہے مگر وہ پہچان اگر ہم کو برباد کر رہی ہے ہم کو آگے نہیں بڑھا رہی ہے تو سونچو پھر ہم سے بہتر تو وہ غیار نکلے جنہوں نے کہا کہ ہم سب چیز ہیں مگر موڑی ہمارا لیڈر ہے بتاؤں اب آپ فیصلہ کیا کریں گے آپ پر منصر ہے میرے بھائی میں پکارتے پکارتے شاید مر جاؤں میری دل کی دھرکن بند ہو جائے میرے جسم سے روح نکل جائے مگر یاد رکھو آپ کے دلوں کو میں نہیں موڑ سکتا صرف اللہ موڑ سکتا ہے مجھے میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے میں کمزور ہوں میں تم کو شاید تمہاری آنکھ میں آنسو نہ سکتا ہوں مگر تمہارا دل کو موڑنے کا کام تو اللہ کا ہے اور خدا کی قسم میرا ایک ایک لفظ اللہ جانتا ہے وہ سچائی اور حقانیت پر ہے میں نے جو دیکھا محسوس کیا وہ تمہارے سام میں بیان کر رہا ہوں میں نے تواہی اور بربادی کے نظاروں کو دیکھ کر آ رہا ہوں جس اتر پردیش میں بابری منزد کو شہید کر دیا گیا جس اتر پردیش میں ہاشیم آباد ہوا جس اتر پردیش میں ملی آنا ہوا جس اتر پردیش میں مراد آباد علی گر کے فسادات ہوئے جس اتر پردیش مظفر نگر ہوا پچاس ہزار لوگ بے گھت ہو گئے وہاں آج بھی یہ لڑائی ہے عزبیت کی تو کہاں کامیابی ملے گی اور جو لوگ عزبیت کر رہے ہیں میرے بھائی آپ مجھ سے خابل ہیں میں تو کمزور ہوں میں گناہ گاہ ہوں میں کسی کوئر کچھ انگلی نہیں اٹھا سکتا میں تو سب یہی جانتا ہوں کہ جب میں مر کر چلا جاؤں گا تو یقیناً اللہ ہم تمام کو زندہ کرے گا اور جب جمع کرے گا اس میدان میں تو اللہ تو مجھے میری ذات کے نام سے نہیں بلائے گا اللہ تو مجھے میری نام کے ذات سے نہیں بلائے گا کہ تو فلا برادری کہا جا تو فلا برادری کہا جا کوئی اپنی عمال پر جنت کو نہیں جانے والا ہے میں جانتا ہوں مگر عمال اچھے کرنی کی کوشش اور فکر کرنا ضروری ہے اسد الدین اویسی کے عمال ہو سکتا کہ وہ خدا ناقاستہ میرے موں پر پھیک دیے جائیں گے جب وہ میدان ہوگا جس دن ایک رائی برابر نیکی کا حساب ہوگا تو یاد رکھو اس دن کوئی ذات عزبیت کے نام پر اللہ فیصلہ نہیں کرے گا میرے بھائی تم آج کر لو سیاست مگر اس دن اللہ اس دن اللہ عزبیت کے نام پر فیصلہ نہیں کرے گا اللہ دیکھے گا کہ اس کے دل میں کتنا ایمان تھا اس نے کیا نیکی کرتی آیا یاد رکھو جو لوگ عزبیت کر رہے ہیں چاہو اتر پردیش و مالے گاہوں میں تمہارے سام میں بھیک مانگ رہا ہوں چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو خدا کے لئے چھوڑ دو ہم پر بات ہو رہے ہیں مچ جائیں گے خدا ناقاستہ یاد رکھو تم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا تم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا تم ختم ہو کے رہ جاؤ گے یاد کرو اس میدان کو جس دن تم کو تمہارے برادری کے نام سے نہیں پکارا جائے گا کہ کون شیخ تھا کون انساری تھا کون سید تھا کون پتھان تھا اللہ یہ دیکھ گا کہ یہ میرے حبیب کی امت ہے یہ میرے حبیب کی امت ہے یہ میرے رسول کی امت ہے اللہ ہم کو اپنے رسول کی امت مانتا ہے اور تم اپنے آپ کو باٹ رہے ہو باٹ رہے ہو باٹ نہیں رہے ہو بلکہ تم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو یہی تکلیف ہے میرے بھائی یہی تکلیف ہے یہی سوچ ہے اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے ہاں میرے الفاظ اگر تم کو لگ رہا ہے کہ یہ جذبات میں لارا ہے تو میرے بھائی میں کس کے سام میں اپنی تکلیف کو بیان کروں میں اپنوں کے سام میں ہی تو اپنے کلیجے کو پھاڑ کے رکھ سکتا ہونا میں غیروں کے سام میں تو اپنے جذبات کے مظاہرے کر کے اپنی کمزوری کا تو اظہار نہیں کر سکتا اسی لئے تم سے بھیق مانگ رہا ہوں الیکشن چھوڑو بازو رکھو الیکشن کئی ہوں گے تم ایک ہو جاؤ صرف یقیناً اپنی پہچان کو زندہ رکھو مگر اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو برباد مت کر لو ہم کوشش کرتے رہیں گے لڑتے رہیں گے اروتر پردیش میں یہی کام ہوا ہم تصرف 29 سیٹوں پر الیکشن لڑے میرے بھائی جو کانگریس سماجوادی پارٹی چار سو تین سیٹ پلڑے کبھی تم ان سے بھی تو پوچھتے کہ بتاؤ تمہارے دس کیسا ہو گئے کبھی سماجوادی سے پوچھتے کہ تمہارے پاس دو سو دس تھے تم پیٹالیس پہ کیسے آ گئے کبھی بی ایس پی سے کوئی پوچھتا کہ تمہارے پاس پچیسی تھے تم پچیس پہ کیسے آ گئے مگر مخالفین میں ہمت نہیں ہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کانگریس کی لیڈرشپ سے وہ ڈرتے ہیں سماجوادی اور بی ایس پی سے وہ ڈرتے ہیں موڈی سے ارے ڈرنے والوں کیوں ڈرتے ہو جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو ڈرو تو اللہ صرف کو بیان کرو ہاں اگر تمہارے انا کو تمہارے تکبر کو تسکین ملتا ہے مجھ پر انگلیاں اٹھانے سے تو اٹھاؤ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے بلکہ انگلی کیوں اٹھاتے فتر اٹھا کر مارو مجھے تم کیوں انگلی اٹھاتے اٹھاؤ فتر اٹھا کر مجھے مارو مگر یاد رکھو میں اپنے ہاؤسل اور عظم میں کمی نہیں لاؤں گا میں جب تک زندہ رہوں ہندوستائن کے کونے کونے میں جاؤں گا اللہ جب تک مجھے صحت دے گا میں دنیا ہندوستائن کے کونے کونے میں جاؤں گا ان غریب مظلوم مسلمانوں کی آواز اور انصاف کے لئے لڑتا رہوں گا ارے الیکشن جیتنا ہارنا تو لگا ہوا ہے مجھے الیکشن جیت اور ہار کی فکر ضرور ہے میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میری جماعت کانیاب ہو میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں سے مالگاؤں سے میری پاٹی کا میر منتخب ہو جائے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو مگر اس سے بڑھ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جیت جو یہاں پر ملے وہ اللہ کی باردہ میں خبول بھی ہو جائے وہ پروردگار اس کو خبول کر لے کیونکہ اس دن جیتنا ہے اس دن اس سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل کو حاصل کرنا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک کا ماحول کچھ ایسا بن رہا ہے کہ تین سال میں موڈی نے کیا دیا کچھ نہیں دیا موڈی نے صرف مسلمانوں کو ڈھرانے کا کام کیا اب مجھے معلوم ہے کہ کل اخبار کی ہیڈ لائن یہی چلے گی کل ٹی وی پر یہی دکھائیں گے بول دیا دیکھو ہی نے میں لگا ٹھیک ہے بولا تو بولا اب کیا کرتے کرو چلاو دکھاؤ بحث کرو میں تم کو بتاتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں پورے ٹی وی چینل پہ دیکھ لو آپ شام ساتھ بچتے ہی مغرب کی نماز کے بعد آپ دجال کی تیسری آنکھ کو کھولو اس میں ایک ہی دکھتا بات کیا دکھتا آپ کو یہ مسلمان کتے شادیاں کرتے یہ مسلمان نماز ایسا کیوں پڑھتے یہ مسلمان اپنے کھانے پہ گوشت کیوں کھاتے یہ مسلمان عورتیں نخاب کیوں پہنتی یہ مسلمان عورتیں برخا کیوں پہنتی یہ مسلمان عورتوں کو دبایا جاتا یہ مسلمانوں کو ایسا کرا جاتا مسلمان اتنے بچے کیوں پیدا کرتے ارے ظالموں کیا ہمیں ملے تم کو دوسرے کیوں نہیں ملا کیا دوسرے بچے نہیں پیدا کر رہے کیا دوسروں کے بچے آوارہ گردی نہیں کر رہے کہ دوسری عورتوں پر ظلم نہیں ہو رہا کہ دوسری عورتوں کو مارا نہیں جا رہا کہ دوسری عورتوں کو ڈیورس نہیں دیا جا رہا کہ دوسری عورتوں کو گاؤں میں چھوڑ کی آگئے اور وہ بیچاری بول دی ساجن ایک فون کرے تو دور کے ڈلیلی سے لے جاؤں اس کا نکر نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ انہیں تمہارا باپ ہے نا تم کو ڈر ہے اگر اس کی بیوی کا ذکر کرے تو تمہارا بند تم ہماری بین کا ذکر کرتے کرو نا ذکر اس عورت کی بھی تو فریاد کبھی سن لو نہیں کریں گے درتے نہیں نہیں کسا میں ایک ٹی وی چینل پر بول دیا ملہا بلاؤنا ان کو بھی آپ یقین نہیں کریں گے ٹی وی چینل والا بولا ریکارڈنگ بند ریکارڈنگ بند 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 میں نے کہا کیوں بند ارے بولے وہ اسی ساتھ تم کیا کر دے رہے گھر کو جانا ہے بیو بچے ملا میرے کو نہیں ہے میری بیوی دیکھ رہی وہ میرے کو پوچھتی کیا بولے تم جا کے بھولے ایسا کیسا ملا ہو بھائی ہمارے گھر میں ہمارے عورتوں کا رات ہی ہم خالی باہر بھڑکاؤ باشن دیتے گھر میں سننا پڑتا مگر میرے بھائی میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات سے مروب مت ہو یاد رکھو گورکشگوں نے موڈی کے تین سال یہ اختدار میں اب تک نو مسلمانوں کو جان لے لی اخلاف کو مارا جھارکن کے جنگلوں میں لاتحار میں ایک تیرہ سالہ بچے کو سولی پہ چڑھایا اس کے رشتدار کو بھی سولی پہ چڑھایا ہیماچل پردیش کے ایک لاری کے ڈرائیور کو پکڑ پکڑ کر پیٹ پیٹ کر مار دیا جمبو میں ایک ڈرائیور کو پیٹ پیٹ کر مار دیا میوات میں دو کو مار دیا اور دو بچوں کی زد لوٹی اس لیے کہ وہ صرف گوش کھانے کے شک پر ان کی زد لوٹی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ راجستان الور میں پیلو خان کو روٹ پر پیٹ پیٹ کر مارا گیا وہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ میں مارکٹ سے بلدیا کی مارکٹ سے رسید لے کر آیا ہوں مگر پیلو خان کو مار دیا گیا اے ہندوستان کے وزیر آزم آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی ہیں اس ٹاک ہوم میں ایک ڈرک ڈرائیور ڈرک چلا دیا وہ دہشتگر تھا آئیسیس کا ظالم تھا ہمارے وزیر آزم ٹویٹ کرتی ہیں مگر پیلو خان کے مارنے پر وزیر آزم ٹویٹ نہیں کرتے اے ہندوستان کے وزیر آزم آپ ٹویٹ کیوں نہیں کرتے گورک شوں کے خلاف ایک بار تو آپ نے کہی دیا ان کے خلاف مگر ایکشن کیوں نہیں لیتے مگر ہم ان گورک شکوں سے کہنا چاہ رہے کہ یاد رکھو تم اگر ہم کو مارنے سے سمجھ رہے ہو کہ ہم مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے نہیں گورک شکو یاد رکھو جب تک ہم زندہ ہیں دنیا زندہ رہے گی جب تک ہم زندہ ہیں آسمان دے سورج آئے گا جب تک ہم زندہ ہیں آسمان پر تارے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں آسمان پر چاند نظر آئے گا جب تک ہم زندہ ہیں بارش ہوتی رہے گی جب تک ہم زندہ ہیں کھیس یا ناج اگلے گا جس دن ہم نہیں تو کوئی چیز نہیں نہ بارش نہ سورج نہ آناز نہ پانی سوکتے ہیں اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو ہماری وجہ سے ہیں تو ہم کو ختم کرنے والوں تم ختم ہو جاؤ گے ہم ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہوتا اور گاورکشک گاورکشک بڑی محبت ہے ایک لاکھ کور ہونا ایک لاکھ کور میں چیلنج کر رہا ہوں وزیراعظم اپ ایک لاکھ کور کا بجٹ میں پرویشن کر دو بچا لے پورے ہندوستان کے گائیوں کو ہم بھی لاکھے دیں گے پکڑ پکڑ کر لاکھے دیں لا رکھو لے رکھ کمہ کھلا کھلا ہندوستان میں پائنٹیس پرسنٹ بچے بھوک سے مر جاتے پائنٹیس پرسنٹ بچے ہندوستان میں ہماری بہینیں جب پرگنینٹ ہوتی ہیں تو پچاس فیصد عورتوں کے اندر میٹ ہوتی ہے اے ہندوستان کے وزیراعظم اے سنگ پریوار کے لوگوں ان بچوں کے لیے عورتوں کے لیے کچھ کرو نہ تم کو چار کان کے جنور سے تھی محبت ہے تو انسان سے کیوں نہیں ہے بتاؤ میرے بھائی آئیے منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ وہ عرص کروں گا کیونکہ اب یہ پہلا انتخابی جلسہ ہے عبد المالک صاحب مجھے بول رہے کہ صاحب ایک دو تین جلسے اور کرو یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ تین تاریخ کو ایک اور جلسہ ہوگا آپ لوگ آئیں گے آپ لوگ پتن کو اوٹ دیں گے ذرا زور سے ہاتھ ادھا کر بولیے میرے ساتھ نعرہ لگائیے نعرے تگمیر منلس اتحاد المسلمین اسلام علیکم احمد اللہ برکاتہ گفتگو عادی ہوئی ہے دین تاریخ کو آپ ہوگی بہت سی ماتے کرنا اسلام علیکم دین تاریخ ہے آبان نجات